موسیقی آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس بچت ہے بغیر بچت کے آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے میرے پاس اتنی انکم نہیں ہے اگر مجھے وہ فیسیلیٹی مل رہی ہے تو میں لینا چاہوں گے اسے اب بولمنٹ سب سے دے رہی ہے تو اس نے لینے میں کیا ہر جو کیا غیر شرک ہو گیا ہم تو نہیں سمجھتے وہ غیر شرک تاریخ فتح صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کب سے وہ مفتی بن چکے اسلام میں یہ صرف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہے سب کے لیے نہیں ہیں اگر کوئی گریب گربہ حج پہ جاتا ہے اور اس کو سبسیدی ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو انکرچ کرنا چاہیے مسلمانوں کی مانگ نہیں ہے نہ تو شریعت میں کوئی یہ ہے کہ سبسیدی لینی ہی چاہیے یہ گورنمنٹ نے دیا تھا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہٹا لیجئے بالکل ہٹا لیجئے کہاں دے رہے ہیں آپ چھو دے رہے ہیں سبسیدی کس آدمی نے فارم میں بھرائے آپ ایک آدمی کا عملت آئی ہے آپ گئے ہیں آج پہ سر میں نہیں گئے آج پہ آپ کو سبسیدی ملی میں سبسیدی سے نہیں اپنے پیسے زدیا ہوں بہرہ سار اگر آپ کسی عورت سے بات کی گوارہ سمجھتے تو کریں نہ بات فتح کے فتوے کے ساتھ آپ سب کا سواگت ہے میرا نام تارک فتح ہے اور ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں میں ایک نئے مددے کے ساتھ فتح کے فتوے میں ہم سے یہ چاہتی ہیں کہ وہ جو ویکیوم تھا جس کے اندر دو مسلمان آپس کی بات باہر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ارے لوگ کیا کہیں گے وہ ختم ہونی چاہیے اور آج کے مددے سے پہلے بات کرنے سے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرا دوں میرے ساتھ سب سے پہلے مولانا کوکب مشتبہ صاحب ہیں پریزیڈنٹ علماء فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا ان کے ساتھ جینیو کی ریسرچ سکالر شیبہ اسلم فہمی ہے جو ایک آپ نے کہا مسلم فیمنس بھی ہے اور آپ کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ سنسرت کے سکالر اور فلوئنٹ ان داٹ لینگویج آلسو ہمارے یہاں ہیں محمد حنیر شاستری صاحب جانے پہچانے آپ لوگوں کے اردو کی صاحفی اور جیرنلسٹ جو عام طور پر کولم لکھتے رہتے ہیں اس مجدے پہ بھی شاید انہوں نے کچھ کہا ہو شاکر بھارتی صاحب فتح کے فتوے پہ آج کا موضوع ہے حج پہ سب سے سری ملنی چاہیے یا نہیں اسلام کی بنیاد جن پانچ ستھمبو پر ٹکی ہے وہ ہیں کلمہ نماز زکاة روجہ اور حج حج اکر بھی شب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پویتری آترا ہر سال کریب 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے سعودی عرب کے مکہ میں اکھٹا ہوتے ہیں اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے جیون میں کم سے کم ایک بار حج پر ضرور جانا چاہیے لیکن ساتھ نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حج پر اسی کو جانا چاہیے جو شاریرک اور آرثک طور پر اسی آترا کو کرنے میں سکشم ہو آج اسی لیے فتح کا فتوہ میں تاریخ فتح اس سوال پوچھیں گے کہ سرکار سے سب سےڈی لے کر حج کی آترا پر جانے کی کیا ضرورت ہے فتح کا فتوہ ہے کہ سب سےڈی کو مذہب سے جوڑ کر کی جانے والی بورٹ بینک پولیٹیکس ختم ہونی چاہیے کہ آج کا ہم سلسل بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ہے مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت کی طرف سے سب سےڈی ملنا یعنی مالی انداد ملے تاکہ مسلمان جو شہریہ اس ملک کے ان کو حج پر جانے کر سعودہ اریبیا پر یہاں کے ٹیکس پیرز سے کچھ رقم ملے یا سب سےڈیز ہو اس کا ٹریبل ہو یا ایرلائن کو ملے جو بھی ہے اور وہ جو ہے پیسہ وہ سعودہ اریبیا میں خرچ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک حج کرنے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اپنا جو پیسہ کمایا ہے صرف اسی سے حج کریں دیکھیں حج جو ہے وہ فرض تب ہی ہوتا ہے جب آپ صاحبہ حیثیت ہوں یعنی آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس بچت ہے بغیر بچت کے آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے تو آپ اپنے پیسے سے حج کیجئے نمبر ایک پر برنہ کسی غریب آدمی کو حج فرض نہیں ہے نہیں نہیں دوسری بارہ ہاں فرض نہیں ہے جس کے اوپر لیکن کسی بھی نیک کام میں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں مثال کے طور کے پر ایک شخص ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے مجھے پتا ہے جی جی میں جانتا ہوں کہ اس کی تمنا ہے کہ حج کرے ٹھیک ہے تو اب اگر میں اپنے پاکٹ سے اسے حج کے اوپر بھیجتا ہوں جس طرح سے میں دوسری طریقے سے اس کی مدد کر سکتا ہوں تو اس میں کوئی ایسی باتچیت نہیں ہاں ہاں وہ لوگ کرتے ہیں رہ گئی باتچیت جی زکاة کبھی فرض ہوگی جب پیسہ ہے بلکہ پیسہ نہیں ہے تو زکاة فرض نہیں 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 ابھی حج نہیں بتا رہو روزہ اس وقت فرض ہوگا جس وقت آپ صحت مند ہوں گے روزہ رکھ سکتے ہو اسی طریقے سے حج اس وقت فرض ہوگا جب آپ صاحبِ استطاعت ہیں یعنی آپ کے پاس اتنی کبسڈی ہے بچا ہوا پیسہ ہے تب آپ ہچ کریں ہندوستان کی حکومت کیوں آپ کو پیسہ دے یہ کس نے کہہ دیا یہ سبسڈی جو ہے یہ ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی حکومت اگر اپنی خوشی سے دے رہی ہے بھیج رہی ہے کسی کو تو یہ ہندوستان کی حکومت کا اپنا طریقہ ہے وہ کسی کو بھی دے سکتی لیکن جو بات اپنے کی فرض تب ہی ہوگا جب آدمی نہیں وہ تو مجھے پتا ہے کہ اصولوں میں یہ ہے کہ آپ کا گھر ہونا چاہیے آپ جس عرصے کے لئے گئے ہیں آپ کی نوکری ہونی چاہیے آپ کی آمدنی ہونی چاہیے آپ واپس آئیں تو وہ نوکری ہونی چاہیے بلکہ پیسے والے لوگ جو حج نہیں کرتے ہیں ان پہ بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے یعنی ہندوستان کے سارے سلطنت مغل بادشاہ جس میں کسی نے حج نہیں کیا ان پہ کڑی نگا رہے ہیں مولانک خوکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے حکومت سے پیسے یا مدد لینی چاہیے یا یہ صحیح بات ہے کہ ہندوستان کے یہاں جہاں اسی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ اپنے ٹیکس کا پیسہ دے رہے ہیں تاکہ سعودی ریبیہ کے اندر جا کے ہندوستان کا پیسہ خرچو ان لوگوں کا جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ جا کے کر سکیں دیکھیں آپ نے جو کہا کہ ہندوستان میں جو ٹیکس دے رہے ہیں ٹیکس تو مسلمان بھی دے رہے ہیں نہیں نہیں مسلمان کتنے حج کے لیے جا رہے ہیں کوئی پورا ملک تھوڑی حج کے لیے جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ریشو جب ہی نکل کے آئے گا کہ جب اس میں یہ پتا چلے کہ کتنا مسلمانوں نے ٹیکس دیا اور اس میں کتنی سبسٹی جتنا مسلمان ٹیکس دے رہا ہے اگر سبسٹی اس بنیاد پہ جی دیا رہی ہے تو یہ ہمیں بہت کم دے رہے ہیں آپ صرف یہ کہیے کہ حج میں جو مدد کی جا رہی ہے گورنمنٹ دے رہی ہے مدد حجی کو کیا وہ حجی مانگ رہا ہے اسے اس کے مانگنے پہ دے رہی ہے یا خود با خود دے رہی ہے آپ بتائیے کوئی حجی اپنے فارم میں یہ نہیں بڑھتا ہے کہ میری مدد کر دیجی تو یہ تو بھور بھلیوں میں بھنس رہے ہیں آپ بتائیے کیونکہ نہیں نہیں آپ اس کا ثبوت دکھائیے فارم میں کہ کوئی بھی حجی اپلائی کرنے والا یہاں سے جاتے ہیں کیا ایسا کالم ہے کہ ہمیں اس میں ہم غریب ہیں ہم مددگار ہیں ہم مددگار ہیں نہیں میں تو حسن سر آپ ایکسپرٹ ہیں نہیں نہیں ایک سکر ایک میری بات مجھے ان سے بات کرنے لے دے دیں میں یہ صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مددہ یہ ہے کہ حد سبسری ہونی چاہیے آپ مسئلہ شریع معلوم کر رہے ہیں مسئلہ سیاست نہیں معلوم کر رہے ہیں جس طرح بھی میں سوال کروں آپ اپنا کلیر کیجئے کہ مسئلہ شریع معلوم کر حاج شریعت میں ہیں فتح صاحب سنیے مولانا صاحب میری عرض سنیے میری بھی آپ سنیے میری بھی سنیے ہم اس بھارت میں رہتے ہیں ہم راشت وادی ہیں ہم عرسیس سے بہت پیار کرتے ہیں ہم بی جی پی سے سنیے نہیں آپ نہیں کرتے آپ اس کو چھوڑیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو سنیے میرا سوال تو سن لیں سر میں نے آپ کا سوال بہت اچھے طریقے سے سن لیا آپ نہیں سن لیں سر حد سبسیڈی ملے یا نہ ملے میں سب یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے اس کا جواب دینا سورہ علی عمران جی 96 اور 97 نمبر کی آیت میں جی ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم انہ والا بیعتم وزعال الناز دو آیتیں ہیں جی اگر اس کے اندر مستطی کا مطلب خالی سبسیڈی یا امداد لینے کا معنی نہیں ہے کہ اس میں امداد لے ہو یا خود کفیل ہو مستطی کا مطلب یہ ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بالغ اور آقل بھی ہو بالغ اور آقل بھی ہو یہ جو شرائط حج ہیں ان شرائط حج میں جو استطاع اور مستطی کی لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پیسے سے اپنی کمائی ہوئی آمدنی سے اپنی جائز مل سے حج کے لیے جائے فقیر بن کے کسی سے پیسہ مانگ رہا ہے اور حج کو لیے جا رہا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے حج اس پر واجب نہیں ہے وقت جانا چاہتا ہے تو چلا جائے وہ اپنا جائز اس کو وہ اس کا عمل ہے بڑی اپنی بات گئی آپ نے شریعت کا سنیے آپ گورنمنٹ جو ہے سبسیڈی سبسیڈی اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو یہ گورنمنٹ کو علومہ سے مٹنگ کرنی چاہیے کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے علومہ پھر انہیں بتائیں گے گورنمنٹ دیکھیں یہ سبسیڈی آپ ختم نہیں کر سکتے یا میں نہیں ختم آپ نہ آپ ختم کر سکتے نہ میں ختم کر سکتے لیکن آپ اس کے فیور میں ہیں سبسیڈی کے سبسیڈی کے لیے میں فیور میں تو ایسا ہوں کہ جو بات آپ کریں وہ آپ کریں نہیں سکتے ہیں گورنمنٹ جتنا پیسہ لے رہی ہے حج اسے اس کے گھر کو خالی کر دیتی ہے یہ حج کی بات نہیں ہے جب سے اندوستان میں سن سیتالیس کے بات خالی کر دیئے آپ آج عمرے کو جاتا ہے نہیں عمرے کو جاتا ہے تو چالیس ہزار میں کر کے آ جاتا ہے پیالیس ہزار میں حج کے لیے جاتا ہے تو ڈھائی لاکھ روپے دی رہا ہے میں ان سے بات کر سکتا ہوں اجازت دیں تو جی جی بات کیجئے اب شیبہ آپ بتائیے کیونکہ مجھے اب تک جواب میں نے دونوں سے پوچھا وہ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ ملنی چاہیے مونان صاحب کا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ فیور میں ہی اگنسٹ ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کیونکہ آپ بھی یہی رہتی ہیں جین یو میں آپ ریسرچ سکالر ہیں یہاں کیا میں سوال ٹھیک نہیں کر رہا ہوں یا وٹس اپننگ ہے یہ جو بعد میں آپ نے پوچھا اس کے جواب میں صرف یہ کہوں گی کہ کئی دانشمند لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ مجال ہے مولانا سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو یہ آپ کا جو جالیو بنایی جا رہی تھی یہاں یہ اس کے جواب میں میں یہ کہہ رہی ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بنیادی سوال ہے ہر سبسیدیز جاری رہنی چاہیے اندرستان میں یہ ختم ہو جانی چاہیے یہ اسلام کی روح سے بھی ختم ہو جانی چاہیے یہ کورنسٹیوشن کی روح سے بھی ختم ہو جانی چاہیے ٹھیکٹیکالی بھی ختم ہو جانی چاہیے کیوں ک t pes č aq یہ مزاق اس لئے ہے کہ مسلمانوں کو یہ اپیزمنٹ کا دیکھیں کہ کلونیل ریسیڈول اپیزمنٹ کریٹنگ فائٹ بیٹوین ہندو اور موسیلیس یہ انگریزوں نے شروع کیا تھا انگریزوں نے شروع کیا تھا میں بتاتی ہوں انگریزوں نے اپیزمنٹ مسلم اور ہندو کو جب ڈیوائیڈنڈ رول جب وہ لائے تھے دور کے آخر میں انہوں نے یہ اپیزمنٹ شروع کیا تھا جس کو کانگریز نے کنٹینیو رکھا اور یہ ایک کرمنل ایک تھا کہ آپ ایک سیکلر دھاچے میں ایک سیکلر کانسٹیوشن میں آپ اس طرح کے احکامات پیدا کریں اور مختلف مذاہب کو اس طرح سے سپورٹ کریں تو بہرحال یہ کانسٹیوشن کے خلاف ہے اور ابھی دونوں نے بتایا کہ اسلام میں بھی یہ صرف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہے سب کے لیے نہیں ہیں تو اسلام میں بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ حج ہر حال میں کیا لیا جائے جیسے کہ اب کئی چیزوں میں شرطیں ہیں یا حج کے لیے بھی شرطیں ہیں میں نے دو دفعہ حج کیا ہے جی ہم سب جاتے ہیں بنیادی شرط ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ جانے کا خرش خود اٹھائیں واپس آ کر بھی آپ بائزر زندگی گزارتے رہے سکیں یہ بھی ضروری ہے تو یہ ہر لیول پر ختم کرنے لائے کہ دیسری بات یہ ہے ہندوستان کے مسلمان لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں کہ حج سب سے بھی ختم کی جائے دو ہزار دو میں میں نے اپنی میگزین میں چھاپا میرا ایک پریچہ یہ بھی ہے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ میں صحافی ہوں میں نے اپنی میگزین میں چھاپا اور اس میں میں نے ایکسپرٹس کی رائے چھاپی اس کے بعد سے لگاتار ابھی جو مانورٹی ایفیرز منسٹری نے مختار ابباس نقوی صاحب کے حوالے سے جو ایک سمیتی بنائی ہے کمیٹی اسٹابلیش کی ہے اس میں بھی یہی اس پر بات ہو رہی ہے اور جمعیت علماء ہند نے بھی کہا مشاورت نے مجلس مشاورت نے بھی کہا ابھی ایک پلٹیکل پارٹی ہے ہیدر آباس نے ان کے سربراہ نے کہا سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس پر کنسنسز ہے مسلمانوں کے اندر جو ڈیبیٹ کریں اس پر کچھ روشن ڈالیں گے میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ سرکاروں کی اپنی اداری کرن ہے اور بہت زمانے سے ایک تاریخ کے حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ تاریخی بات ہے کہ ہر سرکاریں اپنی ادارتا کو کہیں نہ کہیں پیش کرتے ہیں یہ سبسیدی دے کر کے اپنی ادارتا کو دکھا رہے ہیں مسلمانوں کی مانگ نہیں ہے نہ تو شریعت میں کوئی یہ ہے کہ سبسیدی لینی ہی چاہیے ایسا بلکل صحیح اس میں کہیں کوئی جریعہ نہیں ہے تو پھر اگر یہ آمانتے ہیں تو پھر اس کو کہیں ختم نہیں اب آپ سمجھیں نہیں رہے میں مستطی اور استطاعت کا لفظ کہہ رہا ہوں فتح صاحب جب استطاعت اور استطاعت کا لفظ آپ بڑے بیتاب ہیں ہاں بتائیے لفظ کو سمجھ میں آنی دیا ہے جو شریعت نے رکھا ہے سر ان کو بہت دوسری جمعی یہ آپ بولنے نہیں دیں گے مجھے آپ بتائیے نہیں بولیے شاکت صاحب جی جی شاکت صاحب جب کوئی نے آرڈر کر دیا جی اور کوئی بھی مسلمان اس آرڈر کے اگینس نہیں گیا کوئی میں جی اٹمینس کی ایڈمیٹ کر لیا اوکے تو پھر آپ ختم کر دیجئے ہم کہاں سبورٹ کر رہے ہیں تو آپ میرے بولی لگیشن لگا رہے ہیں میں کہاں سبورٹ کر رہا ہوں تو آپ سبسری ختم کرنے کے لیے ہیں میں نے کیا کہا کوٹ نے جو ججمنٹ دیا میں آپ کی بات پوچھنو میری اتفاق کرتا ہو نا اوکے ملکل تو تیہ ہو گیا اتفاق ختم ہو گئی تو بات دراصل پھر یہ تیہ پائی کہ یہاں ایک کنسنسس یہ ہے جو پتہ نہیں اس میں پھر بحث کیوں اتنی ہو رہی کہ حد سبسری ہندوستان کی مسلمانوں کو نہیں ملنی چاہیے جس کی اوقات ہے پیسے کے لائے جس کا گھر ہے کیونکہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا گھر ہونا چاہیے ایک شرط یہ ہے کہ گھر کی آمدنی جب تک آپ جائیں اور جس کا پہلے جو حج ہوتا تھا دو تین سال تک آدمی واپس نہیں آتا تھا اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو بتا جیے حاجی تو کئی عرصے تک اسی لیے مکتہ کے اندر بستیاں ہیں صورت کی پشاور کے لوگ کی ہیں بشاوری کہلاتے ہیں وہ لوگ جاوہ کے لوگ اگر آپ مکہ جائیں تو وہاں ترہ ترہ کے دنیا کے لوگ جو آ کے واپس جانے کے لئے ان کی حیثیت نہ ہوئی جو کاروانوں میں آئے اور وہیں رہ گئے انہوں نے وہیں شادیاں کی ان کی پیچھے کی جو فیملیز تھی وہ برباد ہو گئیں کئی لوگ جنزبار سے اور بروکوں سے اس میں کہانیاں بھی ہیں آئیں اور ان کی فیملی کو کبھی نہیں پتا چلا کیونکہ خط کا طریقہ نہیں ہوتا تھا ایمیل نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھا تار نہیں تھی پوست یہ ہر چیز آئیے ستربی اٹھربی سنچری میں اسی لئے آپ دیکھی کہ کسی مغربادشاہ نہ حج نہیں کیا اور کوئی یہ ان پہ نہیں کہتا کسی سلطان پہ کسی تیمور پہ کسی تغلق پہ کہ بھائیہ اتنا پیسہ تھا تمہیں پہ تو نہ حج کیوں نہیں کیا کیونکہ ایک حج کا دوسرا ہوتا تھا حج پہ گئے تختہ اُلڑ جائے جاتا تھا یہ تو سلطنتوں کے ساتھ ہوا ہم نے ہندوستان کے علماء دین اور مولانوں سے پوچھا کہ ان کی رائے کیا ہے کیا مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت کی طرف سے حج کی سبسلی ملنی چاہیے یا نہیں حج سپسلی کئی ایشو نہیں ہے حج کمیٹی کو اٹرنومات بارٹی کیونی مناتی ہے گورمنٹ بہت ساری ایجنسیاں ہندوستان کے اندر جو سرکاری ہیں ان کو اٹرنومات بارٹی مناتے ہیں سویچک مناتے ہیں وہ اپنے اختیار رہیں گے کہ وہ پوری دنیا سے انٹرناشنل طور سے کھول کریں ٹینڈر بلائیں اور اپنے ہندوستان کے لوگوں کو مسافر جو حج کرنے جانا چاہتے ہیں ان کو حج پہ لے جائیں اب گورمنٹ سب سلی دے رہی ہے آپ جا رہے ہیں حج کرنے اگر کوئی پیسہ آپ کو دے رہا ہے تو اس میں لینے میں کیا حرج ہے کیا غرش رہی ہو گیا ہم تو نہیں سمجھتے وہ غرش رہی ہے لوگ حج کمیٹی کو اپلائی کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں سالوں ان کو نہیں ملتا ہے ایک سال دو سال تین سال کے بعد ان کو چانس ملتا ہے تو جاتے ہیں اور اگر کوئی امیر آدمی جس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ حج کمیٹی کا سبسیڈی لیتا ہے تو غلط ہے وہ نہیں لینا شاید ہے علمائی دین جو ہیں جو ہر چیز پر فتوہ دیتے ہیں کیا وہ اناؤنس کریں گے کہ آج کے بعد مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت سے یعنی نہیں چاہیے ہمیں بالکل بند کریں یہ کیوں نہیں کہنے فتوہ دینے فتوہ دینے کی ضرورتی نہیں یہ مسئلہ پہلے سے فتوہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں ضرورت پڑھ سنیے فتوہ وہاں دیا جائے گا جہاں فتوے کی ضرورت جب قرآن کی آیت موجود ہے لعظ موجود ہے سیہ ستہ میں موجود ہے سنیے نہیں تو سچ میں آپ تو لے رہے ہیں سبسیڈی اور کہہ رہے ہیں کہ کہاں لے رہے ہیں آپ کیوں دے رہے ہیں سبسیڈی کس آدمی نے فارم میں بھرائے آپ ایک آدمی نے بتائیے آپ گئے ہاں پہ سر میں نہیں گئے ہاں پہ لیکن آپ کو سبسیڈی ملی میں سبسیڈی سے نہیں اپنے پیسے سے گیا ہوں بھائی سبسیڈی بارہ کوئی ہے یہاں پہ بھائی میں کہہ رہا ہوں میں اپنے پیسے سے گیا ہوں دوسری بات ہندوستان کے اندر صرف مسلمانوں کو ہی نہیں سبسیڈی دے رہی ہے یہ آئیتا بات میری بات کو سنیے سرکار کا اپنا ہی رائٹ ہے کہ وہ کسی کو کچھ کر سکتی ہے اگر سرکار یا میرا رائٹ ہے آپ میرے رائٹ کو چاننج نہیں کر سکتے کہ میں کسی کی میڈیکل اس کو سپورٹ کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ سرکار کا کی ذمہ داری ہے سرکار کو چاہیے کہ کسی کی بھی ریلیجیس ایکٹیوٹی میں کسی بھی مذہب کی ریلیجیس ایکٹیوٹی میں وہ پبلک فنڈ نائنویسٹ کرے بلکل ٹھیک ہے جو جو سیکلور کونسٹیوشنل فریم ورک ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے میں نے آپ سے ارض کیا کہ یہ وہ چیز ہے جو کانگریس نے کنٹینیو کی ہے انگریزوں کی دی ہوئی اور اس پر اس طرح سے کبھی بات نہیں ہوئی جب مسلمانوں کو تانے پڑھنے لگے اور سوشل میڈیا کے دور میں جب گالیاں پڑھنے لگی کہ آپ اوم تو کہیں گے نہیں وندے ماترم تو کہیں گے نہیں ہمارے پیسے سے حج کریں گے جا کے تو جب یہ والے آرگیومنٹس آئے تو یہ پچھلی ایک سال سے لگاتار یہ ڈیبیٹ بہت ہائی پچھ پر چل رہی ہے اور اس پر کہیں پر بھی مسلمانوں کی طرف سے ریسسٹنس نہیں ہے ابھی بھی کمیٹی بنا کر کے وہ کر رہے ہیں وہ اگر ایک جھٹکے میں بھی کریں گے تو مسلمان اس کو ریسسٹ نہیں کر رہے ہیں کوٹ کو بھی ریسسٹ نہیں کیا اور جو سوشل میڈیا پہ ہے اس کو بھی ریسسٹ نہیں کیا ہم حامی بڑھتے ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ اسلامی نکتہ نظر سے ان کے نکتہ نظر سے تو آخر یہ بند کب ہوگا اس کے لئے تو مسلم کمیٹی اٹھائے گی اب یہاں پر ایک نمائندہ سرکار کا بیٹھا ہونے چاہیے تھا آپ کب کہیں گے کہ بند کرو آپ نے کہا ہے کبھی آپ کمال کر رہے ہیں آپ نے اتراز نہیں کیا اس کے مطلب کیا ہے سر جلے بھی مطلب کیا ہے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بند ہونا چاہیے بولیے چینل پر جاری آواز آپ میری آواز سننا چاہیتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ بند ہونا چاہیے سر ہمارے چینل پر کیوں ہے چلی گئی اب بات پورے ہیں کہ آپ نے کوئی کولم لکھا ہے کہ سبسیڈی پر بند ہونی چاہیے میں نے لکھا ہے نہیں یہ بھی صاف یہ بہت لکھتے ہیں ابھی یہ ایشو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوا اور یہ ایشو چاہ بات کے لئے ہائی کوٹ نے اسے ختم کر لیا شیبہ یہ آٹھ کا ایشو ہے نہیں نہیں یہ دو ہزار دو میں میں نے لکھا تھا پہلے اور ابھی سنٹی بنید تھا دو ہزار سترہ پندرہ سال ہوگئے ہیں آپ پندرہ سال کولم نہیں لکھ سکے میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کہیں مسلمانوں میں یہ نہیں ہے کہ مجھے سبسیڈی چاہیے 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 جب نہیں چاہیے تو پندرہ سال سے خاموش کی جائے نہیں اس میں ایک جمعہ پیلون ہے وہ یہ ہے پرسکل باتیں کر رہے ہیں کہ خاموش کیوں تھے اور یہ کیوں کرتے ہیں نہیں تو آپ کیا فتح کے فتوے کو ویلیویٹ کر رہے تھے فتح کا فتوہ ہے کیا مزاق ہے تو کیوں آپ کیسے آئے میں آپ کے مزاق میں آیا میں آپ کے آواز کیوں اٹھا رہی ہیں اچھا ایک باہ بتائیے ہاں 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 ہم مسکرائیے نہیں مطلب ہے غصہ آ رہا ہے تو غصہ کیوں کرے مجھے غصہ نہیں آ رہا جنوب کا موقع نہیں ہم نہیں اٹھائی نا بات جی فتح کے فتوے نے بات اٹھائی تو آپ آئینا ہے بولی ہندوستان کی میڈیا اس پہ لکھ رہی ہے کوٹ نے ججمنٹ دے دیا ہے فتح نے نہیں اٹھایا اس کو دو ہزار کب سے کب آپ نے لکھا دو ہزار دو میں آپ نے لکھا اتنے دن سے کاملے گورمنٹ جنگر سب کچھ ہو رہا آپ اپنی گھڑا گھڑی ان کے پیچھے کیا لکھا رہے ہیں آپ بتائیے آپ نے کیا لکھا یہ تمیز سے یہ تمیز سے یہ گھڑا گھڑی اور یہ لینگویج جو سمال کے آپ سے آپ جو ہیں یا کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں بلا آپ پورے شو کو انسلٹ کر رہی ہیں بیٹھ کے آپ فتحے کو مذہر رہے ہیں بیٹھ کے فتحے کا فتوے کا فتحہ نہ ہوں نہیں چاہیے فتحے کا فتحہ آپ اس کا نام چینچ کرنا چاہیے اچہ آپ بتائیے آپ کچھ بھی رکھے آپ بتائیے کیا فتوے کا عدیکار آپ کو نہیں ہے میں کب تیرے ہو ہوں اس لئے کہ میں کب دی把它 یہاں سے باتیں نہیں کر persones چوپیو نہیں کر پیجھ سے میں ہرکتے ہیں میں ہرکتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جیسے کسی موقع کی تلاش ہے ہم سب لوگ ہیں کیا ایک دوسرے کو پیٹھنا چاہتے ہیں یہ نہیں کریے دیکھیں یہ نہیں کریے کوئی بھی اوفنسف بات ہے ہی آپ تو پہلے ہی وہ بات کر رہے ہیں جو باقی سب کہہ رہے ہیں ہمارے دیکھیں سنیے دیکھیں اس میں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جو سیلف کرٹیک ہوتا ہے نا اس میں جا کر کے جن چیزوں کو بیڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ہم اس میں گئے نہیں ہیں یہ ایک پورے قوم کے لیول پر ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جب ہم پر پڑھنے لگی جب تانے تشنے آنے لگے جب سوال ہونے لگے تب ہم نے خیال لیا کہ ارہی یہ لیکن دانشور لوگ اس قوم کے ہی کر رہے تھے یہ تب اس وقت ہی پاپلرائز نہیں ہوا ابھی جب پٹائی شروع ہو گئی ہے تب یہ ہم سب کو یہ ہم بیداری آئی ہماری مانشاتھا سب کو ہموں نہsidedیں شورا دیکھاگGs نہیں اسotiٹھum جیسی کو صبیلہ سبries گناہم نہ کونے میں ملک سوام زیادہ دیں چکھنے بات نہیں ہے آپерьہ آئی آپ سے بات کروے لیے آپ سے آپ ان کے بیچ میں نہیں نہیں بولیně تو ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں بیچ میں نہیں بہترین نہیں تو ہی وہی وہی بات سے کیا سوال ہوتا ہے جو خانون کے لیے وہ ان کے لیے وہ میرے لیے مجھے دانٹ رہے ہیں مجھے دانٹ رہے ہیں مجھے دانٹ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آئیسس نے آپ کو آئیسس نے پلانٹ کیا ہو ہو سکتا ہے موساد نے آپ کو پلانٹ کیا ہو چونکہ جاسود بنا کر بھیجے جاتے ہیں حد سب سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے فقیر بن کے کسی سے پیسہ مانگ رہا ہے اور حج کو لیے جا رہا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے حج اس پر واجب نہیں ہے لیکن آپ اس کے فیور میں ہیں میں فیور میں تو ایسا ہوں کہ جو بات آپ کریں وہ آپ کریں نہیں سکتے ہیں گورنمنٹ جتنا پیسہ لے رہے ہیں حج اسے اس کے گھر کو خالی کر دیتی ہے پوری بحث کے بعد پتہ چلا کہ ہر شخص اس کمرے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ حج سبسیڈی پندرہ سال سے یہ معاملہ خاموش دو آزار دو سے یہ کیرنگ کے بیعت ہوئی یہاں جب سب اگری کر رہے ہیں تو یہ آپ کیا سمتے ہیں کیوں غصہ اتنا ہے حج کمیٹی جو ہے اس کے کوئی خبر ہے کہ کبھی اس نے دو آزار دو کے بعد پندرہ سال میں کچھ کہا ہو کسی سے کیوں کہ میں نے جب بتایا کہ یہ سرکار کی ادھاری کر رہا ہے اچھا یہ ہو سکتا ہے اپنا سسٹم چاہے جیسے کرے سرکار کی دخل ہم اس کو چونتے ہیں اور اپنا سربراہ چونتے ہیں اور وہ کس طرح سے قانون بناتا ہے با عزت اس کو ہم عمل میں لاتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو ووٹ بینک کے لیے یوز کیا جا رہا ہے شیبا آپ بتائیں یہ اپیزمنٹ ہے اور یہ ووٹ بینک کا ہی معاملہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے بلکہ اس میں مسلمان بے قوف بن رہے ہیں یہ نام حج سب سے بھی ہے لیکن ہم اس کو شرائٹ کی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ خرچ مسلمانوں کے کسی بھی طرح سے ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے یہ ایک اکنومک سسٹم کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ ہے ساری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ صرف اسی کو نہیں حج سب سے نہیں ہم اس کے بھی خلاف ہیں کہ یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں جو سیاسی پارٹیاں دیتی ہیں افطار ایک بات اور میں جامہ مزید رہتی ہوں پرانی دلی وہاں تازیہ نکالنے کے لیے بھی سرکار ایک چھوٹی سی رقم دیتی ہے آپ کو نہیں بتا ہوگا آپ یہ بتائیے یہ کہاں سے اسلام ہو گیا یا یہ اگر اسلام ہے بھی تو کیوں دیا جائے تازیہ نکالنے کے لیے پیسہ کہ تازیہ کی پرمپرا چلتی رہے تو یہ ساری چیزیں جہاں پر بھی اپیزمنٹ ہو رہا ہے اور یہ جو میں تو اس پر بھی میں یہ بکتا ہوں مجھے بات یہ سمجھ میں آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیزمنٹ ہزاروں کروڑوں جو روپے ہیں جو خرچ ہو رہے ہیں ان کو پبلک ایڈوکیشن سسٹم میں ڈالا جائے اور یہ ختم کیا جائے اس سے بہتری نہیں ہوگی ہمارے پبلک ایڈوکیشن سسٹم اصدر امید اویسی صاحب نے یہی کہا ہے کہ لڑکیوں کے ایڈوکیشن پر لگا دیجئے اور انہوں نے تمام لڑکیوں کے لیے صرف مسلمان لڑکی میں نے پڑھا ہوں مناسب بات بات کوئی بھی کہہ رہا ہو اچھی بات ہے اس کو تو اپریشیئٹ کرنا جائے سبسیڈی کے جو مسئلے پہ آپ نے اتنی دیر سے بات کی جو کر رہا ہے جو کر رہا ہے اس نے مانگ نہیں رکھی تھی نجانے کتنے حاجی یہ کیسے بات کی جاتی ہے کتنے حاجیوں کو یہ نہیں پتا انہیں خرج بتا دیا جاتا ہے گاؤں دیہات میں آپ جائیں آپ پہلے سن لیجیے میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا آپ کی بات پہ کوئی کہا کیوں نہیں آپ بھی پوچھوائیے تازیہ کا پیسہ گورنمنٹ کہاں دیتی ہے بتائیے میرے گھر سے تازیہ اڑتا ہے جامہ مسجد کی بات کریں میں بتا رہا ہوں آپ غلط بات کیوں کروا رہے ہیں تازیہ میرے گھر سے اڑتا ہے محبت علی صاحب کیا تازیہ اڑتا ہے جھوٹ مات بولیں انہوں نے کہا ہے میں نے نہیں کہا آپ اس کا ہنکارہ بھر رہے ہیں میں نے کب کہا وہ آپ سے کہہ رہی ہیں تازیہ میرے گھر سے اڑتا ہے تو آپ ان سے کیوں نہیں بات کر رہے تو آپ اسے جھوٹ کہیے جھوپوٹا ثابت کریے ہم نے کونسے ہاتھ لیا میں نے تو ایک بات کہا افطار کی دو خسمیں سنیے افطار کی دو خسمیں پہلے سنیے یہ بارے ہی ہے تازیہ میرے گھر سے تازیہ میرے گھر سے اڑتا ہے اور ایک تازیہ وہ اٹھتا ہے اس پرمپرہ کوئی کے نام پر کہ یہ پرمپرہ جاری رہنی چاہیے یہ ایک اچھی پرمپرہ ہے اور یہ بڑی سیپلر پرمپرہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے اور میں آپ کو بلکل باقیادہ بتا رہی ہوں میں وہی رکھوں تازیہ میرے ہاں سوٹتا ہے یہ ریکارڈ بتائیں نا کہاں ہیں میرے بات میں کیوں نہیں گوارہ کرتا تو کریں نا بات ان سے میں افطار کراتا ہوں افطاریں دو خسم کی ہیں ایک مسلمان افطار کرارہا ہے گورنمنٹ کے نیتہ اس میں آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں ایک سرکار کراری ہے افطار جو ہے نا اب اس کو گورنمنٹ کا اگر رول دے کے گورنمنٹ کے پیسے سے کرائی جاتی ہے کر دی گئی کی کسی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں اگر گورنمنٹ کوئی فنڈنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اسے روک دے ختم ہو گئی بات چیت اس پوری بحث کا نتیجہ ہے کہ ایک اوبجیکٹیو ہمارے سب کا کلیر ہے لیکن اس میں پہلا قدم کون اٹھائے گا یہ بات ہے اگر کمیونٹی مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہے یا آپ کی فانڈیشن ہے ٹرسٹ ہے یا آپ صحافی ہیں بسیلہ فاؤنڈیشن کہیں آپ تو سکولر ہیں ایک ایسی انجومن بن جائے جس میں کہیں کہ ہم انیشیٹیو لے رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں کرسچن اس میں سردار اس میں ہندو اس میں مسلم سب جوائنٹ ہو کر سرکار سے کہیں کہ کسی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی سرکاری فنڈ نہیں دیا جائے اس سے ایک میسیج بھی جائے گا یہ نہیں ہوگا تمام انڈینز کو کی ذمہ داری ہے میں کہہ رہا ہم پہل کیوں نہ کریں جب ہم پہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ہم سچ اور صرف سچ اور اس کا پہمانہ بنیں تا لوگ دیکھ کے ہم کو کہیں کہ کمال کے لوگ ہیں تو یہ ہم کیوں نہیں انیشیٹیو لیں اور جب ہمارا بند ہو تب ہم بات کریں کہ بھائی اگر یہ تو ہو گیا اب ہم پہ کوئی نکتہ جینی نہیں کرے گا کہ آپ بھی لے رہے ہیں اب ہم کہیں کہ یہ باقی سب بند کرو آپ کی اس پروگرام کے ذریعے شاستری صاحب نے شیبہ صاحبہ نے مولانا صاحبہ نے معاملانا صاحب نے سب نے ایک میسیج دے دیا نا کہ ہم سب کو کسی بھی ریلیجس ایکٹیوٹی میں سرکار کی فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ وولڈ بینک پولٹیکس بند ہو یہاں سے ایک آواز تو جاہی رہی ہے عوام میں کہ بھائی یہ سب ایک جھٹ ہو کر کہ سب لوگ یہ اس بات کو تیع کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ونڈر فل سب سیڈی میسیج آف یونٹی جائے گا وہی میرا مطلب ہے کہ ایک آپ کے اس چینل کے ذریعے جو ہے پورے دیش کو یہ بات تو جاہی رہی ہے کہ ہم نہ تو سب سیڈی مانگتے ہیں نہ تو ہمیں چاہیے کھمال ہو گئے سیڈی کتنا بجٹ پہ کتنا بچا سر بتائیے اور اب ان بھائی بہنوں کے سوال جو مجھ سے بالکل اتفاق نہیں کرتے بلکہ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں میں جناب تاریخ فتح صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کب سے وہ مفتی بن چکے ہیں جو بھی اگر اس طریقے کا بیان دیتے ہیں کہ یہ حج واجب ہے اور یہ حج جائز ہے اور یہ حج کو جانا سے ہی نہیں ہے یہ کام صرف مفتیوں کا ہے اور جو اسلام کو سمجھے ہیں پڑے ہیں اور اسلام کے بارے میں ریسرچ کرے ہیں ڈیبیٹ کرے ہیں یہ لوگوں کا کام ہے ہم اور آپ اس طریقے کے سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے ہیں اور بعد دوسری یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کبھی غریب کے گھر میں یا غریب کے دل میں جا کے اس کی خواہش کو دیکھیں ہیں حج کرنے کی مفتی تو نہیں لیکن حاجی ضرور ہوں بلکہ الحاج ہوں دس سال مکہ میں رہوں اور جہاں تا غربت کی بات ہے میں تو اس گھر سے آیا ہوں جہاں ایک کمرے میں چار بہن بھائی رہتے تھے اور میری ماں کی ساری زندگی خواہش تھی کہ وہ حج کرے اور پھر میں نے اسے حج کروایا تو مطپے الزام لگانے سے پہلے تھوڑا دل صاف کر لیا کریں اور ریبت کم کریں تاریخ فتح جی آپ بہت ہی رسپیکٹڈ ہیں اور کافی لائف میں آپ سکسس ویتی ہیں کافی مشہور ہیں آپ سیلیبریٹی سٹیٹس کو انجوائل کرتے ہیں جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے مسلمانوں کے بہت بڑے لگتا ہے کہ آپ ہی ہو پورے دنیا میں جو بہت فکر کر رہے ہو باقی تو سب ہم لوگ ایسی بس صبح سے ہم سلام علیکم اور والیکم اسلام ہے لیکن مجھے یہ بتائیے صاحب کہ آپ کا کیا یوگدان ہے مسلم ہندوستانی مسلم سماج کے ویل بین کے لیے تاریخ فتح صاحب کا کیا یوگدان ہے میں ہندوستان کی مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھانے آیا ہوں میں ہندوستان کا ایک مسلمان ہوں پچھلے پانچ ہزار سال سے میرے آب و اجداد یہیں پیدا ہوئے وہ ہندو تھے راج پتانہ میں تھے پنجاب سے تھے میں سندھ میں پیدا ہوا اور ہند بنا سندھ کے ہند نہیں ہو سکتا اسی لیے میرا حق ہے کہ میں ہندوستان میں سچ بولوں اور تمام وہ مسلمان جو پتہ نہیں کس وجہ سے اندر کی بات کسی باہر سے نہیں کرنا چاہتے میں چاہتا ہوں کہ وہ کھلی ہوا میں کھلی فضاء میں بغیر کسی ڈر کے پوری جمہوریت کا استعمال کر کے کہیں ہم ووڈ بینک نہیں ہیں ہم کسی کے بکاؤ مال نہیں ہیں ہم انسان ہیں اور ہم اس دھرتی میں نظام الدین اولیہ کی اولاد ہیں دارشیکوں کی اولاد ہیں میرا نام گوھر محمود ہے میں سویل انجنگ ریبارٹمنٹ جامعہ میں پروفیسر ہوں میرا ایک ہی سوال ہے کہ جب اسلام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ملک کے آپ رہنے والے ہیں اس ملک کے بادشاہ کا حکمانیے اس ملک کے قانون کو مانیے اور اس ملک کا وفادار رہی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ نہ وفادار ہیں نہ اس ملک کے لوگوں کی کہیں تعریف کرتے ہیں نہ پاکستان کی برائی ہر جگہ کیوں کرتے ہیں یہ غلط بات ہے آپ سمجھتے ہوں گے پاکستان کو ملک میں تو پاکستان کو ملک نہیں سمجھتا پاکستان تو ایک ذہنیت کا نام ہے وہ سنگاپور میں کسی کے ذہنیت ہو سکتی ایدی امین ہو سکتا پاکستانی اسی طرح ہندوستان میں مسلمان بھی اس ذہنیت کا مالک ہو سکتا جس دھرتی سندو دریا کی بنی بھی ہو کراکشیطرہ کی ہو وہاں کے پیدا ہوئے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی نہیں ہے اب ہم لوگ کچھ سوال آپ سے کریں جی ضرور کریں ضرور کریں ہم لوگ بھی تو سوال کر سکتے ہیں ہاں ہاں کر سکتے ہیں بسم اللہ کے سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت سب سے بڑا خطرہ کسے مانتے ہیں میں جس کو دیکھیں آئیسس کو سب سے بڑا خطرہ مانتے ہیں نہیں آئیسس سے زیادہ فوجی حملے آتنکوادی کر رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ ہے وہ آئیڈیالوجی وہ آئیڈیالوجی کون سا کنٹری پیدا کر رہا ہے ہاں کون سا کنٹری امریکہ بننے سے پہلے میری ایک سیکنڈ بات بحث چلے جائے کے لیے کہ نے ایک بات نہ بتا جب کربلا پہ حملہ ہوا بہابیوں کا اٹھارہ سو کے اندر ہزاروں اونٹوں پہ وہ شہر لٹا نہ ازرائیل تھا نہ امریکہ تھا نہ برطانیہ تھا نہ فرانس تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھی دنیا اب واپس آئے ایک سیکنڈ آپ کی بات اسی بات میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں کربلا کو لوٹنے کے لیے جس آئیڈیالوجی کو تیار کیا تھا وہ محمد ابن عبدالوہب نجدی نہیں تھا سر میری بات سنیں میرے سے دیکھیں یہ بہت تکاہیں اور چلا جائے گا یہ تو ابن تیمیہ سے چلا آ رہا ہے میں حج پہ آ رہا ہوں دور آپ جا رہا ہیں میں حج پہ رکا ہوں میری بات کہہ دیجئے نہیں کر سکتے ہندی بات یہ ہندی میں بات کرنا تو کہیے آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں میں نہیں سمجھ رہا آپ آئیں کوئی چار گھنٹے کا شوڑ دیجئے میں آپ سے سوال تو کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ جن انگریزوں نے جن انگریزوں نے محمد ابن عبدالوہب نجدی کو پیدا کیا انگریز تھا کہتا سنیے تو ستر وی صدی میں ترک تھے سر کیا بات کر رہا ہے آٹومین امپائر کو گرانے کے لیے پڑھئے آٹومین امپائر کو گرانے کے لیے کیا بات کر رہا ہے میرا سوال تو کر رہا ہے اس آئیڈیالوجی کو تیار کرنے والے انگریز ہیں نہیں ہے اس سوال نہیں ہے اس آئیڈیوی کو آئیڈیوی کو تیار کرنے والے ہیلڈی کلیٹن کا اسٹیٹمنٹ جان کے رہے ہیں دیکھیں شاہد سیزا میں آپ سے پوچھوں گا آپ یور سکولر آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کے طرف سے صحیح بات ہے جب کوئی کہتا ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال نہ کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے ایسی باتیں عوام کے سامنے پہنچے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو دھرائیا نہ جائے وہ تو ایکسپ کریں گے پھر دھرائیں گے نہ دھرائیں گے نا ہم تو دھرائیں گے ہم امن پسند لوگ ہیں امن کیسے قائم ہو ایسا پاکستان سے بھی جو کچھ ٹرزم ہندوستان کے اندر آرہا ہے اس کی بھی فنڈنگ سعودی عرب کی ہے تو اور مرکز دعوت پل عرشاد کی ریلشن ہوئی سے سبھی لوگ یہ مانتے ہیں تو مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں سعودی عرب کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے پورے طریقے سے سعودی عرب کو آپ بے خوف اس لیے آپ اچھا اچھا اسرائیل کا نام لینے سے آپ کو کیوں بریشانی ہوگا میں کیونکہ ان کی پیسے کھاتا ہوں اسے خوش ہے نا ہم پڑھ گئے چہرے پر مسکر ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے برانوانیے گا برانوانیے گا برانوانیے گا یہ کوئی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کنٹری کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آئیس میں آپ کو آئیس نے پلانٹ کیا ہو ہو سکتا ہے مساد نے آپ کو پلانٹ کیا ہو ٹھیک ہے چونکہ جاسو سا سنگ بنا کر بھیجے جاتے ہیں دس سال کے بعد یہ آپ ایجنٹ ہیں اور ہرارت بول لینے دیں ایک اور کونسٹوری کی تھیاری ہے اگر یہاں اس چاپلی شہ رہی ہے کہ یہ آئے ہیں اور لڑانے کے لیے ہیں تو ہمیں کیوں ان کے چکر میں فز جانا چاہیے جو ریشنل مائنڈ ہے اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں میں کرتی کر رہا ہوں تو اسرائیل سے ایجم بنا لیا اسرائیل بھی ہماری کمزوریوں میں ہی کھیلے گا بھائی ایک بہ بتائیں ایک بہ بتائیں ابھی آپ نے کہا کہ ورڈ بینک کی پولٹکس میں سب چیلی دی جا رہی ہے اس کے مطلب پیچھے برین کیا ہے کہ ورڈ بینک ٹھیک ہے اس وقت پوری جو دنیا گورنڈ ہو رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے سپر پاورس کے ذریعے گورنڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ سب چیلی گئے رہے ہیں آپ بات ختم کریے آپ نہیں دیکھیں آپ لکھیں گے کل پرائم منسٹر کو اور منسٹر انچار جو حج کے یہ ختم ہونا چاہیے کل وعدہ کر دیں میں وعدہ کر سکتا ہوں الحمدلی بھائی سنیے نہیں سنیے میں اپنے قرآن کو حدیث کو مانتا ہوں تو میرے سامنے قرآن ہے قرآن نے کہا ہی نہیں ہے میرے یہاں شرائط ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں آپ پہلے ہندوستانی ہیں پہلے مسلمان ہیں میں؟ میں پہلے مسلمان ہوں؟ اس لیے سنیے میں مسلمان اس وجہ سے میرے پاس میرا شجرہ ہے حسول اکرم سے لے کے آج تک میرا سلسلہ ایندہ صاحب وہ حساب سید ہے سمجھے؟ سید تاں سے آگئے یہاں کیوں نہیں یہاں کہ ہم سید ہیں ہم سید ہیں ہم سید ہیں میں سید ہوں میں امام حسین کی نسل سے ہوں میں سید ہوں میں سید ہوں میں سید ہوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہاں باتیں چھوڑیئے میرا یہ کہنا ہے کی حج سبسیڈی یا جو بھی دوسرے ڈیلیجن کو فنڈنگ کی جا رہی ہے سرکاری وہ سک کو بند کر دینا چاہیے یہ ورڈ بینک پولٹیکس ہے حمید جی یہی بات میری ہے اور میں یہ تو شروع سے میں کہتا رہا ہوں جیسے ویدک کال سے ہی دے ہی میں ددا میتے تو یہ تم مجھے دو ہم تمہیں دوں تو ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں یہ تو سرکار کی سارے ایسا آپ جیسے مسلمان ہو جائیں تو مزا ہی آجائے مورانی صاحب آپ بتائیے ایک منٹ میں میں تو سبسیڈی کے قائل نہیں ہوں بی بی آپ کا آخری ہے آپ بتائیے کس کی کریں کیسے بلکل ایمیڈی ایفیکٹ سے ختم ہونی چاہیے ہم سب لوگ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں جو لوگاتار بات کر رہے ہیں ہم اپنا ریپرزنٹیشن آب کمیٹی بن گئی اس میں بھی دیر کر کے بات کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سب کا مہربانی دھنیواد میرے حساب سے یہ نہیں باقی میرے مہمانوں کا نہیں ایک طرف ملہ کا اسلام ہے اور ایک طرف اللہ کا اسلام ہے اس کو سمجھنا پڑے گا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بدنیت ہی سے کوئی کر رہا ہے لیکن ہمارے مذہب میں انسٹیٹوشن ہی نہیں تھا کسی پوپ کا کسی پادری کا ہم صرف سر جھکاتے ہیں اوپر والے کے سامنے انسان کے سامنے مارا سر نہیں جھکتا کئی دفعہ کر دینے بھی جارہ شکوں کی طرح کڑ جاتی ہیں اگلے ہفتے تک اجازت دیجئے میرا نام تارک فتح ہے یہ فتح کا فتوہ ہے دیکھئے کب تک جیتے ہیں آپ تک آنے کے لیے خدا